آئیے سیڈنٹس موو کرتے ہیں نیکس ٹاپک وچھ اس کرویجن آف علومینیوم دیکھیں سیڈنٹس علومینیوم ایک بہت ہی وائیڈلی یوزڈ میٹل ہے جو کی یوز ہوتی ہے ائرکرافٹس میں کارز بنانے میں بہت سے کوکنگ یوٹینسلز علومینیوم کے بنے ہوتے ہیں سو کرویجن آئرن تک ہی لیمیٹڈ نہیں ہے کرویجن علومینیوم کی بھی ہو سکتی ہے یعنی علومینیوم پہ بھی زنگ لگ سکتا ہے سو اب ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ علومینیوم کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے جب اس پہ زنگ لگتا ہے سو آپ ایکسپیکٹ کریں گے علومینیوم کو زیادہ آسانی سے کرویجن ہو جانے چاہیے بکاوز علومینیوم آئرن کے مقابلے میں زیادہ تیدی سے آکسیڈائز ہوتی ہے لیکن ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے علومینیوم پہ آئرن کے مقابلے میں اتنی زیادہ تیدی سے زنگ نہیں لگتا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ علومینیوم موائسچر کے ساتھ ریائٹ کر کے علومینیوم آکسائیڈ کی ایک انسولیبل لیئر بنا دیتی ہے اور یہی لیئر پروٹیٹ کرتی ہے فردر کرویجن سے اس کا مطلب علومینیوم کی اتنی آسانی سے کرویجن نہیں ہو پاتی جتنی آئرن کے ہو جاتی ہے کیونکہ آئرن کے کیس میں پریویس ٹاپک میں ہم نے دیکھا آئرن آکسائیڈ کی لیئر بنتی ہے جو کہ پورس ہوتی ہے اور یہ پورس لیئر میٹل میں موجود آئرن کو آسانی سے کروڑ کر سکتی ہے سو ہوفلی آپ کو یہ کانسیپٹ ٹیئر ہو گیا ہوگا کہ آئرن کے مقابلے میں علومینیوم کی کرویجن کافی لیس یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے that's why آئرن کے مقابلے میں وائیڈلی یوٹلائز کر سکتے ہیں thank you